اور میں مضموت کرتا ہوں اس دن کی بھی کہ جس میں پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ آن ریکارڈ کا تھا کہ ممبئی کے حملے ہوئے تھے وہ پاکستان سے ہوئے تھے اس شخص کو بھی سزا ملنی چاہیے جس نے جہاز کو ہائی جیک کیا تھا چھوڑے یہ تیرہ جماعتیں اکٹھے نہیں تھے اس میں ان لوگوں نے کیا چیز ایسی اچیف کر لی کہ جو ابھی صرف نیا نواز شریف کے آنے سے ٹھیک ہو جائیں گی مطلب کے انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ انہوں نے دوسروں پر تیچر اچھالنا تو سیکھا ہے لیکن اپنے گرے بان میں جھاکنا نہیں دیکھا ہم تو پوچھیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کے سے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ الیکشنز ہونے چاہیے اور الیکشن کمیشن کو نیوٹرل لور پہ کرنا چاہیے ان کو کسی کے بائسزم نہیں ہونا چاہیے تو یہ کیا ہو رہا ہے جو ماحول ہے نا تو کوئی سازگار نہیں ہے ماں سوا پی ایم ایلن کے لیے ایسنگ جو گرانڈ ریالٹیز ہیں وہ ہم سب سمجھتے ہیں خواجہ آسف نے تو بڑے واضح طور پہ کہا دیا کہ ماچ فیکس ہیں اگر بیلٹ پہ ڈاکہ دوہزار اٹھانہ پہ پڑھا تھا تو دوہزار چوبیس میں بھی پڑھنے جا رہا ہے اور اگر یہ ہوا تو ملک پر مزید سیاسی بے کیا نہیں رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین الیکشن تو آٹھ فروری کو ہو رہے ہیں مگر آپ پاکستان پپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رو رہی ہے پاکستان پپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ نون لیگ کو مکمل طور پر سہولت کاری فرام کی جا رہی ہے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر لائیو شو میں پی ٹی آئی کے ہمایوں محمد نے نون لیگ کے چلے علی گور کو آج ایسی کھری کھری سنائی کہ علی گور بیگی بیلی بن گیا آئیں پہلے ہمایوں محمد کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس بار بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کا خدشہ کیا ہے کہ کیا پاکستان مسلم نیگ نماز کو فیسلیٹیٹ کیا جائے گا یا پاکستان پیپلز پارٹی کو بیٹمائز کیا جائے گا کیا خدشہ کیا جائے گا خدشہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم نیگ کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ہم یہ بات پہلے بھی کہتے تھے کہ فیڈل نگرہ حکومت کے اندر چار ایسے اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں جن کی اپنی خریدیبیلیٹی بہت اچھی ہوگی ان کی اپنی کامپیٹنس ہوگی بات ان کی انتہائی قریبی تعلقات پی ملن کے ساتھ ہیں اتار آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر کیس طریقے سے ان کی سازا موتکل ہوئی مجھے آپ پاکستان کی تاریخ میں کوئی اور جورس پرونز بتا دیں کوئی کانون بتا دیں جس میں کسی بھی سر غیافتہ شخص کی سازار طریقے سے موتکل ہو جاتی ہے یہ تمام چیزیں ہیں یہ فسیلیٹیٹ جو تو پاکستان تحرکے کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے ڈاکٹر امائیو صاحب یہ جو ریاست بچانے کی بات ہو رہی تھی علی گوھر بلو صاحب خیال ہے کہ ریاست بچانے کے لیے جو پاکستان تحرکے انصاف نے کیا ہے اس پر اکاوٹیبیلٹی مزید سکت ہونا جروری اور میں نے تو اس سے پیسپیکلی قویشن بھی پوچھا تو چاہیے ہر پروگرام میں پہلے اس کی مزمت کیا کریں پھر آگے بات کریں تو ریاست پھر ایسی بچے گی دیکھیں میں علی گوھر صاحب کی بات سے بلکل لگری کرتا ہوں کہ جب بھی ہم پروگرام سٹارٹ کریں ہم بلکل مزمت کریں میں مزمت کرتا ہوں ڈان لیکس کی میں مزمت کرتا ہوں اس دن کی کہ جس دن پاکستان کے چیف کے تیارہ اخواہ ہوا تھا میں مزمت کرتا ہوں اس دن کی کہ جس دن کلبوشن کے اوپر بات ہوئی تھی اور میاں نواز شریف نے بات کی تھی میں مزمت کرتا ہوں اس دن کی کہ جب سپریم کورٹ کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا میں مزمت کرتا ہوں اس دن کی کہ جس دن جب ان لوگوں نے اسرائیل سے اپنی لئے مشینری مانگوا کے ٹیکسٹائل کی مشینری کے یونٹس مانگوا کے سپیننگ یونٹس مانگوا کے اپنے لگوائے تھے میں مزمت کرتا ہوں ہر اس دن کی کہ جس میں اس قسم کے واقعے ہوئے تھے اچھا اور میں مزمت کرتا ہوں اس دن کی بھی کہ جس میں پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ آن ریکارڈ کا تھا کہ ممبئی کے حملے ہوئے تھے وہ پاکستان سے ہوئے تھے میں بلکل ان سے اگری کرتا ہوں اور میں مزمت کرتا ہوں اب بات آ جاتی ہے کہ اس ریاست کو بچانا ہے دیکھیں سر اس کی میں کر چکا ہوں اس کی میں ہمیشہ کرتا رہا ہوں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی قسم کی جلاو گہراؤ کسی قسم کا جلاو گہراؤ اس ملک میں let alone آرمی انسٹالیشنز کسی پرائمی انسٹالیشنز کے جلاو گہراؤ ہر قسم کی چیز ہے وہ غلط ہے جس نے بھی کیا اس کو سزا ملنی چاہیے اس شخص کو بھی سزا ملنی چاہیے جس نے جہاز کو ہائی جیک کیا تھا تین ایک چیف آرمی سٹاف کے علاوہ اس میں اور کتنے لوگ بیٹھے تھے ان کی زندگی خطرے میں ڈال دی تھی میں تو سمجھتا ہوں اس کو بھی پکڑنا چاہیے اس کے ساتھ بھی چیزیں ہونے چاہیے لیکن let's move on اب بات ہو رہی ہے کہ بھئی کیا یہ دونوں political party اچھی بات ہے کہ اس کی تردید آگی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میں سمجھتا تھا کہ ہونی بھی نہیں چاہیے لیکن for the sake of that thing کیا یہ دونوں 18 مہینے اکٹھے نہیں تھے یہ دونوں چھوڑے یہ تیرہ جماعتیں اکٹھے نہیں تھے اس میں ان لوگوں نے کیا چیز ایسی اچیف کر لی کہ جو ابھی صرف میاں نواز شریف کے آنے سے ٹھیک ہو جائیں گی وہی اصحاق دار جو سب سے امپورٹن چیز ہے جو اس کی ہم بات کرتے economy میں وہی 21997 میں IMF نکاتر کے اصحاق دار figures ورچ کرتا ہے دو یا تین دفعہ تو انٹرنیشنل اداروں نکا ہوا ہے کہ یہی شخص جو اس دفعہ بھی فائنانس منسٹر تھا انہوں نے سارے کیا انہوں نے کیا کیا اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتے تھا پاکستان تیری کے انصاف وہ واحد پولٹیکل پارٹی ہے in the history of پاکستان کہ جس کے دور میں دو دفعہ ایک کے بعد دوسرے سکس جی ڈی پی کو ٹچ کیے economy نے کسی اور پولٹیکل پارٹی کو یہ اعزاد حاصل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان تیری کے انصاف اگر کچھ کام کر رہی تھی وہ صحیح کر رہی تھی ہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ جو جیسے ابھی وہ شرمیلا فاروقی صاحبہ کہہ رہی تھی نا وہ بلکل یہ کہہ رہی نہ چاہ رہی تھی کہ جب خواجہ آسے صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو 2019 سے ہم لوگ establishment کے ساتھ بات کر رہے ہیں حالکہ جو charter of democracy ہے اس کا یہ لوگ 6 number 22 پڑھ لیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ establishment سے بات نہیں کریں گے یہ ہوا تھا سائن 2006 میں لیکن 2010 میں پاکستان مسلم لیگ نون already establishment سے بات کر چکی تھی تو وہ اپنے سارے وعدے تو ہمیشہ انہوں نے وفا نہیں کیے آپ ان سے کس قسم کی بات کر سکتے اور یہ یاد رکھیں میں آسیف علی زداری صاحب کی بات کروں گا انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے میاں نواز شریف صاحب سے دوبارہ کچھ کرنا پڑے تو اس سے بڑا گناہ نہیں ہوگا اور میں خیال میں اس دفعہ ان کو واقعی اس بات کو کرنا چاہیے کہ he should not do that thing بلوت صاحب یہ جو اساگرار صاحب کی بات کر رہے کہ وزیر فرزانہ تو وہی تھے پیڈی ایم دورے حکومت میں بھی تو ابھی کیسے کیا ایسا ہوگا اگر میاں نواز شریف وزیراعظم بنے گے پرفارمنس تو اساگرار صاحب ہی کریں گے اکنومت فرنٹ پر تو کیا فرق پڑے گا اساگرار صاحب چونکہ سینیٹر صاحب بات کر رہے تھے تو ظاہر ہے پھر میں لکمہ تو دے سکتا تھا لیکن مداخلت نہیں کر سکتا تھا مدرم کے انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ انہوں نے دوسروں پر کیچڑ اچھالنا تو سکھا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھنکنا نہیں دیکھا ان کو اس بات پر شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے اس ریڈیو سٹیشن کو آگ لگائی ہے جس ریڈیو سٹیشن سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا تھا ان کو اس بات پر بھی شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا کبدا کیا اور اس کے فتح قرار دینے والے حالیاں ان کے پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے پورے پانچ سال سے قانون اور آئین کی دجیاں اڑائیں ہیں اور پریزیڈنٹ آنس کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سب آفس یا ساتھ سی آفس دیکلیئر کیا ہوا تھا دوسری بات یہ ہے کہ بے شمار ممالک ہیں جن ممالک کے اندر کوئی نگران حکومتیں نہیں بنتی اور صاحب کا حکومت ہی ہوتی ہے اور ظاہر ہے الیکشن کمیشن جو ہوتا ہے وہ مطلب ہے اس کا گام ہوتا ہے الیکشن کروانا اس کا گام ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کے رولز بنائے اور ان پر ایمپلیمنٹ کروائے کہ جس کے دریئے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی چاہے وہ رولنگ پارٹی ہو اس کو الیکشن کے اندر کوئی خاص مداخلت نہ ہو اور ایک لیول پلائنگ فیلڈ ملے تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن میں بڑھنے کے لیے ظاہر ہے جو آج مریم مورنگ دیب صاحبہ مریم مورنگ دیب صاحبہ نے بات دی ہے اب اگر آپ کو اپنی سیاسی کار کردگی کا یا حالات کو بھانپ کر آپ پہلے سے یہ شوٹ جانا شروع کر دیں کہ بھائی لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے یہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مطلب ہے کہ وہ آپ کو شیاسی کار کا اور اپنی پوزیشن کا اندادہ ہے سوال آپ نے سنی لیا ان کے ساتھ دیکھیں گی اس پر جو ماحول ہے تو کوئی سازگار نہیں ہے ماں سوا پی ایم ایلنگ کے لیے جو گراند ریالٹیز ہیں وہ ہم سب سمجھتے ہیں خواجہ آسیت نے تو بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ ناچ فکس ہیں تو لیٹس ٹیک ہم آنیز ورڈ اب بات یہ ہے کہ اگر دو ہزار اٹھارہ میں سیلیکشن ہوئی اور وہ غلط تھی تو پھر دو ہزار چوبیس کی سیلیکشن بھی غلط ہے اگر بیلٹ پہ ڈاکہ دو ہزار اٹھارہ پہ پڑا تھا تو دو ہزار چوبیس میں بھی پڑنے جا رہے ہیں اور اگر یہ ہوا تو ملک کے اندر مزید سیاستی بیچانی رہے گی معاشی بہران برقرار رہے گا معاملات حل کی جانب نہیں جائیں گے اور میں نہیں جانبا کہ پاکستان اب ایشو یہ ہے کہ دیکھئے پی ایم ایل ایم کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے جس میں ڈیلز بھی ہیں جو خیر مانتے تو نہیں ہیں آٹھ در سال بعد پھر جو چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر اکاوس لیکن پہلے بھی جدہ گئے لندن بھی گئے دیکھئے یہاں پر میں ایک چیز اور بھی کہوں گی پی ٹی آئی کے دور کے اندر جب ان کو باہر بھیجا گیا تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہی ان کو بھیجا یہ یاسنین راشت آئیوہ تھی جنہوں نے اس بات کو ایڈوکیٹ کیا کبینہ کے اندر کے نہیں جی ان کا جانا ضروری ہے باہر وہ بھی کوئی نہ کوئی ڈیل کا نتیجہ تھا اس طریقے سے میاں صاحب کو باہر بھیج دینا علاج کے لیے this was not a routine matter یا کوئی humanitarian grounds یہ نہیں تھا that was also a deal so جن کی تاریخ رہی ہے ڈیلز کے حوالے سے وہ ڈیل کریں گے انہوں نے سیکھا نہیں بات یہ ہے کہ unfortunately unfortunately ہم نے اس بار بھی support کی PDM کی گورنمنٹ کو شباہ شریف صاحب کو وزیراعظم بنایا ایک بہترین موقع تھا ان کے لئے مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ایسی کیا چیز ہے جو اب نہیں ہو جائے گی جو پہلے سولہ مہینے کے اندر نہیں ہو بھی تو ان کے بھائی تھے پنجاب کی مثالے دیتے ہیں لوگ پنجاب کی گورننس کی اس کی صفائی کی تو ایسی کیا بات تھی اب کیا کر دیں گے جو انہوں نے پچھلے سولہ مہ میں نہیں کر سکے کیا سنہرے خواب عوام کے لئے ہیں ملکی یوت جو ہے وہ اتنی ناومید ہو چکی ہے اب تک ساڑے چھ لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں یہ جا رہا ہے کہ PTI جو ہے is out of the race as far as the upcoming elections are concerned اور اب پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی are locking the horns the election پون جیتے گا ایسی ہے یا PTI کوئی surprise کرنے کی position میں ہے دیکھیں اس طرح ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ تو ہم نے پوچھنا پڑے گا پشاور ہائی کورٹ کو کہ ان کے جو احکام ہیں ان کے ساتھ content of court ہو رہا ہے تو پشاور ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا decision لیں گا ہم تو پوچھیں گے Chief Justice of Pakistan کے ساتھ کہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ elections ہونے چاہیے اور election commission کو neutral load pay کرنا چاہیے ان کو کسی کے بائسزم نہیں ہونا چاہیے تو یہ کیا ہو رہا ہے آپ اس کے بارے میں Chief Justice صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کب کہیں گے کیا آپ اس وقت تک اس چیز کو دیکھتے رہیں گے کہ جب تک ایک قسم کا پاکستان طریقہ انصاف کی انصاف کا خون ہو جائے گا ہمارے بلکل ہاتھ باندھ کے رکھے ہوئے رہی بات پاکستان مسلم لیگ نون کی آپ ان کے history دیکھ لیں 1981 کیسے آئے 1985 کیسے آئے میں نے بھی نہیں کہا انہوں نے یہ کہا ہوئے آجا ہماریوں محمد نے بلکل ٹھیک کہا کہ نون لیگ اس مرتبہ کیا نیا کرے گی کہ عوام کو رلیف دے گی جو پہلے نہ دے سکی پہلے بھی عصابدار وزیر خزانہ تھے اور اب بھی اگر یہ اقتدار میں آتے ہیں تو عصابدار ہی وزیر خزانہ ہوں گے پہلے بھی عصابدار خزانے کو لوٹ کر فرار ہو گئے تھے اور اب بھی ان کا پلین یہی ہے ہماریوں محمد نے مزید کہا کہ مگر اب عوام میں شہور آ چکا ہے اور عوام اس انتظار میں ہے کہ کب الیکشن ہوں اور وہ کب ان کے موہ پہ تماشا ماریں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا از آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ